پاکس چین دوستی زندہ بات سفارتی محاصف پر پاکستان کی بڑی کامیابی چینی وزیراعظم شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس سے ایک دن قبل آج اسلام آباد پہنچیں گے ترجمان دفتر خرجہ کے مطابق چینی وزیراعظم کا دورہ چودہ سے سترہ اکتوبر تک ہوگا تجارت اور چائنہ انٹرنیشنل ڈیویلپمنٹ اینڈ ریفارم کمیشن کے وزراء اور دیگر آلہ حکام بھی چینی وزیراعظم کے حمراہ ہوں گے ملاقاتوں میں اقتصادی تجارتی تعلقات اور سی پہ کے تحر تاون پر بات کی جائے گی چینی وزیراعظم کو پارلیمانی رہنماؤں آلہ اسکری قیادت سے بھی ملاقاتیں کریں گے شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس کے لیے غیر ملکی وفوت کی آمد کا سلسلہ شروع بھارت چین اور روس کے وفوت پاکستان پہنچ گئے کرگستان اور ایران کا وفت بھی اسلام آباد پہنچ گیا شنگھائی تعاون تنظیم کے ساتھ نمائندے بھی پاکستان پہنچ گئے مختلف ممالکی دو سو وفوت شرکت کریں گے ایسی اجلاس پندرہ سے سولہ اکتوبر کے درمیان اسلام آباد میں ہوگا موسیقی چینی وزیراعظم کا گیارہ سالوہ دورہ پاکستان وزارت خزانہ اور وزارت منصوبہ بندی کی منصوبوں سے متعلق ورکنگ مکمل نیو گوادر انٹرنیشنل ائرپورٹ کی سوفٹ لانچنگ بھی متوقع ائرپورٹ پر چون ارب اٹھانوے کروڑ روپے کی لاغت آئی ائر بس تین سو اسی سمیت دیگر بڑے تیارے بھی لینڈ کر سکیں گے ذرائع کے مطابق چین سمندر میں موجود تیل اور گیس کے زخائر کے منصوبے میں موہدے کا خواہش مند ہے کروکرم ہائیوے کی تعمیر کے لیے دو ارب ڈالرز کے کرسے متعلق موہدہ بھی متوقع سٹیٹ بینک اور چینی سنٹرل بینک کے درمیان کرنسی سواف موہدے کا بھی امکان پاکستان شگاہی تاون تنظیم کے سربراہی اجلاس کی بیزوانی کے لیے تجار وزیر آزم شہباز شریف اجلاس کی صدارت کریں گے چین روس بیلا روس کازکستان کرغستان کے وزراء آزم شریک ہوں گے تاجکستان اسبکستان کے وزراء آزم بھی اجلاس میں شریک ہوں گے ایران کے اول نائب صدر اور بھارتی وزیر خارجہ منگولیہ کے وزیر آزم ترکبانستان کے وزیر خارجہ بھی شرکت کریں گے وفاقی در حکومت کو سجا دیا گیا معزز مہمانوں کا پرتفاق استقبال ہوگا ہماری تیاری مکمل پاکستان شاندار میز بانی کی ذمہ داری احسن طریقے سے نبھائے گا نائب وزیر آزم اساق دار کی میڈیا سے گفتگو کہا کچھ ممالک نے وزیر آزم سے دو طرفہ ملاقاتوں کی درخواست کی دفتر خارجہ نے شہباز شریف کے اجازت سے کئی ملاقاتوں کو تیہ کر لیا بھارتی وزیر خارجہ نے دو طرفہ ملاقات کی کوئی درخواست دی نہ ہم نے انہیں دو طرفہ ملاقات کا کہا ٹی ٹی آئی کو پندرہ اکتوبر کی احتجاج کے کال واپس لینی شاہیے اب بھی وقت ہے اپنی اصلاح کر لیں قومی اہمیت کے ایونٹ پر احتجاج مدد پیغام نہیں اگر کسی نے احتجاج کرنا ہے تو ایسی اجلاس کے بعد کرے ہم سب کے لیے پاکستان پہلے اور سیاست بعد میں ہونی چاہیے ہم مفاہمت کے حامی ہیں لیکن نومائی کے بعد پی ٹی آئی نے تباہم حدوں کو عبور کر لیا اب ان سے کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی وزیر آزم شہباز شریف سے وزیر داخلہ محسن نقبی کی ملاقات ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلے خیال وزیر داخلہ نے وزیر آزم کو اسلام آباد کانفرنس کے حوالے سے سیکیورٹی انتظامات اور پی ٹی ایم جرگے کے حوالے سے بریف کیا وزیر آزم نے وزیر داخلہ کو ایسی ایو سیکیورٹی کے حوالے سے اہم ہدایات بھی دیں پی ٹی آئی کی بانی سے ملاقات کی بازابتہ درخواست وزارت داخلہ کو موصول بیریشتر گوہر اور سنی تحاد کانسل کے چیرمین حامد رزا کی بانی سے جیل میں ملنے کی درخواست موقف اپنایا کہ آخری بار وکیلوں کی بانی سے اڈیالا میں ملاقات تین اکتوبر کو ہوئی تھی ہمیں بانی پی ٹی آئی سے فوری ملاقات کرنے کی اجازت دی جائے تحریک انصاف نے حکومت کی پیشکش کرتے ہوئے کہا کہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرا دیں پندرہ اکتوبر کو احتجاج کی کال واپس لے لیں گے پی ٹی آئی کو بانی سے سیاسی ملاقات کے لیے سہولتکاری چاہیے پی ٹی آئی دھمکی دیتی ہے ملاقات کرائی جائے ورنہ کانفرنس ابوتاج کر دی جائے گی وزیر دفعہ خاجہ صرف کا ایکس پر پیغام کہا بانی پی ٹی آئی سے ملوانے کے لیے اس کی اولاد کو لندن سے بلایا جا رہا ہوں تو پھر بھی بات بنتی قید نواز شریف کو بیمار بیوی سے فون پر بات کرنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی نواز شریف کی بیوی شہر سے ملے بغیر دنیا سے رخصت ہو گئی مولانا فضل رحمان کا پی ٹی آئی سے رابطہ پندرہ اکتوبر کو احتجاج ماخر کرنے کے اپیل بانی کو طبی سہولیات پر اہم کرنے اور ان کے ذاتی مالج کو رسائی دینے کا مطالبہ اسد کیسر کا ٹویڈ نائب امیر جماعت اسلامی کا بھی پی ٹی آئی کو پندرہ اکتوبر کا احتجاج ماخر کرنے کا مشورہ اسد کیسر کا لیاقت بلوچ سے ٹیلی فونک رابطہ لیاقت بلوچ نے کہا سترہ اکتوبر کے بعد پوری قوت سے احتجاج کیا جا سکتا ہے اسد کیسر بولے ہمارا صرف ایک ہی مطالبہ ہے بانی سے ملاقات کی اجازت دی جائے ہمیں مجبور نہ کریں کہ اقوام متحدہ کو لکھیں کہ جبر سے قانون سازی ہو رہی ہے ہمارے ایم این ایز اپنے تحفظ کے لیے چھپ رہے ہیں کبھی ایسا نہیں دیکھا حکومت کا پی ٹی آئی کی احتجاج کی مشروع پیشکش قبول کرنے سے انکار چاہتے ہیں نون لیگی رہنماد تلال چہدری کا بیان کہا احتجاج کی کال ریاست کو بلیک میل کرنے کے لیے ہے بانی وی آئی پی کہہ دی ہیں انہیں وی آئی پی سہولتیں مل رہی ہیں ایس سی او بڑی کانفرنس دو سو وفود پاکستان آ رہی ہیں یہ کانفرنس کسی کی ذات کے لیے نہیں اس سے ملکی معیشت اور مستقبل جڑا ہے چین کی ترقی دنیا کے لیے یہ مثال سی پیک فیس ٹو کو آگے بڑھانے کے لیے پورا عظم ہے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا اسلام آباد میں چائنہ چیمبر آف کامرس کی تقریب سے خطاب کہا چین تبانائی کے شعبے میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کر رہا ہے چینی آئی پی پیس پاکستان میں بڑے سرمایہ کار ہیں چین کی پاکستان میں سرمایہ کاری قابل تحسین ہے پاکستان کی معیشت مصبت سمت کی جانب گامزند جلد معاشی استحقام آئے گا پچھلے چند ماہ میں پاکستانی کرنسی میں استحقام آیا ذر مبادلہ کے زخائر میں نمائیہ اضافہ ہوا پاکستان کے ساتھ ہمارے دوستانہ تعلقات ہیں پاکستان اور چین نے ہر مشکل وقت میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا چینی سفید کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کہا پاکستان اور چین کے تعلقات ہر گزرتے وقت کے ساتھ مزید گہرے ہو رہے ہیں آئینی ترمیم کے حوالے سے نواز شریف اور بلاول بھٹو کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ چیئرمنٹ پیپلز پارٹی نے نوم لی کے سربراہ کو جے جوائی سے آئینی ترمیم پر ہونے والی پیش رف سے آگاہ کیا سیاسی جماعتوں کے اتفاق کے رائے پر بھی گفتگو ملکی مجموعی سیاسی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا آئینی ترمیم پر اتفاق کے رائے کا واملہ وزیر قانون آزم نظیر تارڑ کی زیرس ادارت زیلی کمیٹی کا اجلاس بند کمرہ اجلاس میں مختلف سیاسی جماعتوں کے آئینی ترمیم سے متعلق مساویدوں کا جائزہ لیا گیا زیلی کمیٹی کا حتمی نتیجے پر بہنچنے کے لیے مشاورت جاری رکھنے کا فیصلہ اجلاس آج دوبارہ ہوگا جسٹس دوراب پٹیل کے تجربے نے ثابت کیا کہ وفاقی آئینی عدالت پاکستان کی ضرورت تھی ہم آمروں اور ججز کی طرح منمانی سے قانون سازی یا آئین میں ترمیم نہیں کرتے چیئرمن پیپرز پارٹی بلاول بھٹو کا ایکسپر پیغام کہا جسٹس دوراب پٹیل ان چار معزز ججزوں میں شامل تھے جنہوں نے شہید ذلفکار علی بھٹو کو بری کیا اور بھٹو شہید کے عدالتی قتل کا حصہ بننے سے انکار کیا ان کا موقف تھا قائد عوام کو سزا دینے کے لیے کوئی ثبوت نہیں تھا یہ بھی کہا بھٹو شہید کا ہائی کورٹ میں ان کی غیر موجودگی میں مقدمہ چلانا ایک غلطی تھی جسے تسلیم کرنے میں سپریم کورٹ کو پینتالیس سال لگے ہماری تاریخ ان لوگوں کے لیے ناغوار ہے جو سمجھتے ہیں پاکستانی سیاست کا عروج بانی پی ٹی آئی اور جنرل فیز کے انقلاب پر ہوتا ہے اٹھارمی ترمیم میں انیس سو تہتر کے آئین کو بحال کرنے کے لیے تیس سال لگے انیسویں ترمیم اور پی سیو چیپ جسٹس ابتخار چہدری کی سیاست کے عدالتی فیصلوں کے نقصانات کو دور کرنے کے لیے دو دہائیاں لگ چکی چھبیسویں ترمیم اجلت میں نہیں کی جا رہی یہ کافی عرصہ پہلے ہی ہونی چاہیے تھی بانی سے ملاقات کی اجازت نہ دینے سے ہمارے خدشات میں اضافہ ہو رہا ہے اکل کا تقاضہ ہے ملاقات کراؤ اور جان چھڑاؤ شیخ وقاس اکرم کا ایکسپر پیغام کہا غیر ضروری خامخہ کی زد حکومتوں کے لیے نامناسب ہے جلسہ مواخر کرانے کے لیے صبح سات بجے جیل کھلوائی گئی تھی مجھے نہیں لگتا حکومت کو دو بندوں کی ملاقات کرانے میں کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے بانی پی ٹی آئی سے ڈاکٹر اور بہن کا ملنا ان کا قانونی حق ہے اسد کیسر کہتے ہیں ہم ایسی او کانفرنس کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے ہمیں بانی پی ٹی آئی کی صحت سے متعلق تشویش ہے سابق وزیراعظم سے ان کے ڈاکٹر کی ملاقات کرائیں آئینی ترمیم کے لیے جاری کاروائیاں غیر قانونی ہیں ہمارے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے ان کے اہل خانہ پر تشدد کیا جا رہا ہے آئینی ترمیم اس طرح پاس کرانی ہے تو پھر حکومت کو شرم آنی چاہیے راولپنڈی پولیس کے پی ٹی آئی رہنماوں کے گھروں میں چھاپے آئینی ترمیم کے لیے نمبرز پورے کرنے کا مشن حکومتی وفت کی ایمکیم سے ملاقات میڈیا سے گفتگو میں احسان اقبال نے کہا ہم نہیں چاہتے عدلیہ پر انگلی اٹھے پی ٹی آئی کے دور میں آئین کو بلڈوز کر کے بائیس قانون پاس کیے گئے ہم نے ایمکیم کے ساتھ موہدہ کیا تھا کہ بلدیاتی اداروں کو بائیختیار بنایا جائے گا ہم ایمکیم کی لیڈرشپ کے مشکور ہیں بلدیاتی اداروں کو مضبوط کرنے کے لیے ایمکیم کے ساتھ کھڑے ہیں لا پتہ افراند کے حوالے سے ایمکیم کے تحفظات ہیں ان پر بات چیت ہوئی احتجاج سیاست کا حصہ ہماری سیاست اور شکایات ملک کے بقار اور سالمیت سے اوپر نہیں ملک ہے تو ہماری سیاست اور جمہوریت ہے رہنما ایمکیم مصطفیٰ کمال کی کراچی میں پریس کانفرنس کہا پی ٹی آئی پر اینٹی سٹیٹ ہونے کا الزام لگتا ہے آپ کا نعرہ ہے بانی پی ٹی آئی نہیں تو پاکستان نہیں ہم بھی پاگلوں کی طرح نعرے لگاتے تھے منزل نہیں رہنما چاہئے اگر منزل نہ ملے تو ہم نے رہنما کو چاٹنا ہے اسی لیے ہم نے خود کو رہنما سے الگ کر لیا بانی پی ٹی آئی اسٹرائیل گٹ جوڑ ایسیو کانفرنس کو سبوتاج کرنے کے لیے سرگردان بانی پی ٹی آئی پاکستان میں سیاست نہیں سہونی مفادات کے تحفظ کے لیے کام کر رہے سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کا الزام بیان میں کہا بانی پی ٹی آئی کے دل عبیب کے ساتھ روابط ملک دشمن قوتوں کی جانب سے ایسیو کو سبوتاج کرنے کی مربوط کوششوں کا حصہ ہیں پی ٹی آئی اور اسٹرائیل کا گٹ جوڑ پاکستان کے قومی مفادات پر سمجھ ہوتا ہے ماضی میں بھی بانی پی ٹی آئی پاک چین دوستی کو نقصان پہنچانے اور چینی صدر کے دورے کو سبوتاج کرنے کی سازش کا حصہ رہی ہیں پی ٹی آئی پاکستان کی سلامتی و خودمختاری پر ملک دشمن مفادات کو ترجیح دیتی ہے حکومت کو ہر صورت بجنے کے بلوں میں کمی لانا ہوگی راولپنڈی موہدے پر عمل درامت تک جد جہت جاری رہے گی امیر جماعت اسلامی حافظ نیم و رحمان کا اعلان ارکان کے آن لائن اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے حافظ نیم نے کہا مزید آئی پی پیس کے موہدوں کو ختم کر کے عوام کو ریلیف دینا ہوگا جماعت اسلامی کے دروازے سب کے لئے کھلے ہیں ضرورت پڑھنے پر تمام پارٹیوں کے پاس جائیں گے ملاقاتیں بھی جاری رکھیں گے وزیرعالہ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت پنجاب ہاؤزنگ اینڈ ٹاؤن پلاننگ ایجنسی کی گورننگ باڈی کا اجلاس روہ مالی سال کے لئے چونتی سربتے ہتر کروڑ کے سر پلس بجٹ کی منظوری وزیرعالہ نے پاتہ سے پرائیوٹ پارٹنرشپ سے مطلق ہاؤزنگ پروجیکٹ مکمل کرنے کا پلان طلب کر لیا اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کی بھی منظوری دی پورٹل پر پانچ لاکھ چوالیس ہزار لوگ ریجسٹرڈ دو لاکھ سی ہزار درخواستیں موصول ہوئیں وزیرعالہ کو بریفنگ مریم نواز کی درخواست دہندگان کے قواعد کی تصدیقہ عمل بروقت اور تیزی سے جاری رکھنے کی ہدایت جماعت اسلامی آزاد کشمیر کے تحت راولہ کوٹ میں کل جماعتی فلسطینوں کشمیر یکجہتی کانفرنس وزیراعظم آزاد کشمیر چہدری انوار الحق کی بطور مہمان خصوصی شرکت کہا آزاد خطے کی ترقی کے لیے تمام وسائل بروے کار لائے جائیں گے ہمیں متحد ہو کر آگے بڑھنا ہے اجتماعی شعور سے غیر ملکی سازشوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہوگا آج کی کانفرنس سے اتفاق اور اتحاد کا پیغام گیا